اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مدد کی جائے گی آج جو میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں آپ لوگوں کی فرمائش پر جو ہے عمل آپ لوگوں نے بہت زیادہ اتجاج اور اتجاج کی کہ ہمیں کوئی ایسا عمل بتائیں جسے ہم اپنے پیاروں کو منا سکیں یعنی کہ اگر آپ کا کوئی پیارہ ناراض ہو گیا ہے روٹ کیا ہے یا آپ اس کو مصفر کرنا چاہتے ہیں یا آپ مطلوب ہیں اور طالب یعنی طلب کرنا چاہتے ہیں یا آپ طالب ہیں اور مطلوب کو طلب کرنا چاہتے ہیں اگر آپ نے یہ جس طریقے سے میں نے آپ کو سمجھایا اگر اس طریقے سے آپ نے یہ عمل کر لیا تو الحمدللہ اللہ کے کرم سے یقین مانیں کہ آپ کا پیارہ آپ کے پاس فوراں حاصل ہوگا چاہے وہ دور ہیں سات سمندر بار ہیں کتنی بھی دور ہیں وہ آپ تک پہن جائے گا آج میں سورہ فاتحہ کا ایک ایسا عمل آپ کو بتانے لگی ہوں اگر آپ طریقے سے کریں تو انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لئے عمل یا آپ کے لئے کوئی آپ کے پیاروں کو منانے کے لئے مدد کریں تو ضرور انشاءاللہ آپ ہم سے بھی مدد حاصل کر سکتے ہیں اترِ غلاب اترِ غلاب آپ نے لینا ہے اور ایک کاغذ کے اوپر سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ حروب العالمین یہ والی جو قرآن پاک کے پہلے صفحے پہ لکھی ہوتی ہے شروعات کرتے ہیں قرآن پاک پڑھنے سے تو وہاں پر بھی آپ کو آسانی سے مل جائے گی سورہ فاتحہ اس کا نام ہے تو وہاں سے آپ نے یہ اچھے سے مطلب کہ لکھ لینی ہے کالے مارکل سے آپ بے شک لکھ لیں یا آپ یہ سرخ سے لکھ لیں اور گریم سے بھی لکھ سکتے ہیں آپ نے صاف شفاف کاغذ کے پر سورہ لکھنی ہے اور اس کے نیچے آپ نے اپنا نام اپنی والدہ کا نام اور اس کے بعد لکھنا ہے یارحیم اپنا نام اپنی والدہ کا نام یارحیم یارحیم اس کا نام یعنی جس کو آپ طلب کرنا چاہتے ہیں یعنی آپ جسم کو بلانا چاہتے ہیں مسفر کرنا چاہتے ہیں اس کا نام اور اس کی والدہ کا نام آپ نے لکھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے مہربانِ ما جیسے مہربانِ ما ما کو ایسا لکھنا ہے پورا ما نہیں لکھنا صرف میم علیف لکھنا ہے مہربانِ ما دوبارہ سے سننے اپنا نام اپنی والدہ کا نام یا رحیمو اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے جس کو آپ طلب کر رہے ہیں اس کا نام اور اس کی والدہ کا نام مہربانِ ما تو آپ نے کیا کرنا ہے اتنا لکھ کے سورہ فاتحہ کے ساتھ آپ نے اس طرح ہی لکھنا ہے لکھنے کے بعد آپ نے اس کو جو آپ سورہ فاتحہ کے جو آپ نے نقش تیار کیا ہے اس کو کسی جار کے اندر شیشے کے جار کے اندر آپ نے ڈال کے اس کے اندر اترے غلاب آپ نے آپ کو بتایا تھا اترے غلاب آپ نے بھینا ہے اب اترے غلاب اس کے اندر آپ نے کافی سارا ڈال دینا ہے تاکہ جو ہے اس کے اندر مہک پیدا ہو جائے خوشبو جو ہے اس کے اندر پیدا ہو جائے اب آپ نے کیا کرنا ہے سورہ فاتحہ کی دو نفل رکت نماز نیتنی ہے اور عشاء کے نماز کے بعد بھی آپ پڑھ سکتے ہیں یہ نفل صرف دو نفل عام نفلوں کی طرح آپ نے نفل کی نیت کر کے تو نماز پڑھ لی ہے اب آپ نے عشاء کے بعد بھی آپ نے پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے آپ تحجود کے ٹائم بھی پڑھ سکتے ہیں فجر کے ٹائم بھی پڑھ سکتے ہیں یہ تینوں ٹائم وقت مقرر ایک ہی ہونا چاہئے یہ تین دن کا عمل جو انسا ہے آپ کریں گے ایک دن میں واضح فرق ماشاءاللہ الحمدللہ پڑھ جاتا ہے لیکن آپ تین دن لازمین کریں تاکہ اچھی سی محبت قائم ہو جائے اور دوسرا یہ میاں بیوی کے لئے بھی پڑھا جا سکتا ہے جن لوگوں کی شادی نہیں ہو رہی یا شادی کا مسئلہ ہے یا وہ اپنے بسند سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے بھی یہ آپ کر سکتے ہیں لیکن جائز طریقے کا استعمال کریں حرام تو بناو اس بھی اللہ پاک ماف کرے اس کے لئے بالکل بھی آپ استعمال نہیں کریں گے چیک ہے اب آپ نے نفل جو ان سے ہیں سور فاتح کی نیت کر کے جب آپ نماز میں بھی جب آپ سور فاتح چوڑتے ہیں یعنی کہ جیسے نفل پڑھے ہیں نفل میں جہاں سور فاتح آتی ہے سور فاتح کو بیس مرتبہ پڑھیں گے سور فاتح کو بیس مرتبہ پڑھیں گے پھر اس کے بعد صورت ملا کے تو پھر آپ جو ہے رکوع قیام پھر سجدہ ٹھیک ہے پھر آپ کھڑے ہو جائیں گے پھر دوسری رکعت میں بھی مطلب کہ آپ نے سور فاتح کو بیس مرتبہ پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے دعا مانگنے کے بعد 101 مرتبہ سور فاتح پڑھ کے اس جار کے اندر دم کرنا ہے جار کے اندر دم کر کے اس کو اچھے طریقے سے ائر ٹائٹ کر دینا ہے اچھا جار جونسہ ہے بزار سے بھی مل سکتا ہے یہ جیم کی بوتلی ہوتی ہے نا مطلب کہ جو ہوتی ہیں ایپل جیم ہو گیا یا جام ہو گیا یہ جو بھی آپ کو سمجھاتی ہے مارکیٹ میں بلتی ہیں تو اس کی بھی وہ شیشے کی جو اس طرح کا جار بھی آپ لے سکتے ہیں تو اسی کے ساتھ اجازت دیں اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے پریشانی ہے جادو ہے یا جنات کا اثر ہے کاروبار کی بندیش ہے کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے تو ضرور رابطہ کریں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی اجازت دیں اللہ حافظ اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اپنی بہن کے چینل کو سسکرائب کرنے تاکہ آنے والی تمام ویڈیو پاس آنے آپ کو مل سکے آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے جادو جنات آسیب کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے گھر میں کسی بھی قسم کی پریشانی ہے رشتوں کی پریشانی رزق کی بندیش کاروباری پریشانی کاروباری بندیش باہر جانے کا مسئلہ باہر جانے کی بندیش یا کسی بھی قسم کا گھریلو جھگڑا پریشانی ایون طلاق تک کا مسئلہ ہو تو اپنی اس بہن کو یاد کریں اور چینل پہ آکے ہمارے یا فیس بوک پہ آکے ہم سے بات کریں میں انشاءاللہ کی بھرپور مدد کروں گی کسی بھی قسم کا جھگڑا ہے کسی بھی قسم کی شادی کا مسئلہ ہے بچوں کی شادی کا پیار کا محبت کا کسی بھی قسم کا اپنے پیاروں کو پانے کا کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے اپنی اس بہن کو یاد کریں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی اور احادیث کو پھلائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہونے کا فرض نبھائیں اگر آپ کو حدیث سنتے ہیں اور اس کو آگے بھیج دیتے ہیں اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کی پوری نسلیں سبر جائیں آپ کی آل اولاد اور آنے والی نسلیں اس حدیث کا فائدہ اٹھا سکتی ہیں لوگوں تک جتنی میری ویڈیوز ہیں وہ کنچائیں تاکہ ان کو حدیث سننے کا موقع ملے جو میں پریشانی آپ کی حل کرنے کے وظائف بتاتی ہوں عمل بتاتی ہوں وہ بھی لوگوں تک پہنچیں گے اور لوگوں کی مدد ہوگی پریشانی کو ختم کرنا ایسے ہے جیسے پوری دنیا کی خلقت کی پریشانی کو ختم کرنے کے برابر جزاک اللہ خیرہ